اسلام علیکم گائز ایم ساکی فرام شیخو پرڈیکشن آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ اسلامیک یونیورسٹی اسلام آباد میں جمعیت کے طلبہ پر جو حملہ ہوا اس کے بارے میں ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں شکریہ کر رات ساڑھے نو بجے اختتامی تقریب پر جب لیاقت بلوج اسلامیک یونیورسٹی اسلام آباد میں تقریر کر رہے تھے تو حضران کچھ طلبہ یونین نے ایکسپو میں آ کر حملہ آور ہوئے جس کے نتیجے میں جمعیت کا ایک کارکن شہید ہو گیا اور ستر سے زیادہ کارکن زخمی ہو گئے لیاقت بلوج اس حملے میں مفوظ رہے سید تفیر رحمان نامی کارکن جو شہید ہوا اس کا تعلق گلگل بلتستان سے ہے یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد کیا طلبہ تنظیموں کا بلپاس ہو جائے گا یا دوبارہ واپس لے لیا جائے گا ابھی یہ بلپاس ہی ہوا تھا کہ یہ واقعہ رونما ہو گیا واقعہ رونما ہونے کے بعد پلیس کو فون کیا گیا لیکن پلیس چالیس منٹ بعد آئی جیسا کہ وہ ہر واقعے میں آتی ہے سراکی تنظیم کا سربراہ علی نکوی اس کا ماسٹر مائنڈ ہے میں جمعیت کا حامی نہیں لیکن میں نے خود اس کے ایکسپو کور کیے ہیں ان کے ایکسپو میں سلام قرآن اور دین کی بات ہوتی ہے وزیراعظم کو چاہیے کہ اس واقعے کا نوٹس لے تاگہ ایسے واقعہ رونما نہ ہوں اور قاتلوں کو فلفور گرفتار کیا جائے